مانے نا مانے را دل مانے نا مانے دل کہ تُو میرا راہی اسے افسردہ کرے اس کے بعد وہ علیزہ کو بتائے گی کہ اس نے سلطان کو کسی اور لڑکی کے ایک ساتھ ہوتل میں دیکھا ہے اس پر علیزہ پریشان ہوگی اور کہے گی یہ بات تو بہت غلط ہے اس پر سروت جہان کہے گی کہ ہم کاری کیا سکتے ہیں چند مہینوں کی بیائی بیٹی کو ہم لوگ طلاق بھی تو نہیں دلوا سکتے علیزہ کہے گی ہم ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے گھر کی بچی اس غلط آدمی کے پاس رہے جس اس کی پرواہ ہی نہیں ادھر اسرہ جو کہ سلطان کے لیے کیا کچھ کرنے کے لیے تیار ہے لیکن سلطان کو اس کی قدر نہیں ہوتی اور وہ ہر بات پر تنس کرتا رہتا ہے جب سلطان گھر آئے گا تو وہیں پر بیٹ پر لیڑ جائے گا اسرہ اس کے جوتیں اتارے گی وہیں پر سلطان اسرہ سے کہے گا تم یہ کیا ڈارک شیٹ کی لپسٹک لگاتی رہتی ہو جو کہ تمہارے موں پر بلکل بھی سوٹ نہیں کرتی اس پر اسرہ افسردہ ہو جائے گی اور سارا میک اپ کا سمان اٹھا کر پھین دے گی دوسری طرف حالہ اسرہ کو دیکھ کر بیعت پریشان ہوگی اسرہ کے پاس آئے گی اور کہے گی مجھے ماف کر دو اسرہ اس پر اسرہ کہے گی تم مجھ سے مافی کیوں مانگ رہی ہو حالہ حالہ اسرہ کا وہ بریسلٹ نکالے گی جو کہ اس کے بھائی نے اسے گفٹ کیا تھا اور گھوم ہو گیا تھا اور وہ اسرہ سے کہے گی میں نے یہ صرف اس لیے چرایا تھا کہ تمہیں بھائی کی نظروں میں گرا سکوں لیکن مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا میں تمہاری گناہ گار ہوں مجھے ماف کر دو اس اسرہ کہے گی اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں میں جانتی ہوں تم جس فیض سے گزر رہی ہو لیکن دیکھا جائے تو تمہارے بھائی کی نرازگی کی وجہ کوئی چیز نہیں لکہ میں خود ہی وجہ ہوں میری ہی وجہ سے وہ خفا خفا سا رہتا ہے وہ مجھے پسند نہیں کرتا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اسرہ کے ساتھ سلطان کیسا سلوک کرے گا اپنی رائے کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا مزید ایسی ڈراما اپ ڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبس سکرائب کر لیں اللہ حافظ